اسلام علیکم میں ہوں نسا ملک اور آج میں آپ کو زکھاری ہوں بارلے اور میٹ بنانا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و راضی اقین خوبصورت دعا کے بعد چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بارلے اور میٹ یعنی جو اور گوشت بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس طرح سے ہیں میٹ میں نے لیے آپ کوئی سا بھی میٹ لے سکتے ہیں چکن لیم بیف مٹن جو بھی آپ کو پسند ہے میں لیم لے رہی ہوں ٹو پاؤنڈ میں نے لیے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کروا لیے بونلیس یوز کر رہی ہوں لیکن ایک دو ہڈیاں بھی میں نے اس میں ٹیسٹ کے لیے ڈال لیے اور اس کے علاوہ بارلے چاہیے ون ان ہیف کپ یہ میں نے آر ایڈی سوک کر کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے یہ اس طرح سے ہے کریک ویک آپ نے لینا ہے آپ نے سابت والا نہیں لینا اور بلکل یہ پوڈر کی شیپ میں نہ ہو اس طرح سے ہوتا موٹا موٹا سا پیسہ ہوا ایک پین میں نے جڑھا دیئے جس میں میٹ کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کوکنگ آئل ڈال لیجئے زیادہ نہیں ڈالنا بس ون ٹیبل سپون کے کریپ ڈالنے آپ نے کیونکہ میں جب گھار دوں گی اس میں بھی دیسی گی پڑے گا گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ جنجر گارلک کی ٹو ٹیبل سپون آل ٹوگیدر میں نے لیے ایک بڑا پیس میں نے لیا تھا جنجر کا اور تھوڑا سا چار پانچ میں نے لیا تھے گارلک اور ان کو پیس لیا ہے یہ پہلے ڈال لینے جب یہ جنجر گارلک براؤن ہو جائے تو یہ میں نے پیاس جو ہے ون آنین میں نے لیا تھا اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اگر براؤن آنین نہیں ہے آپ کے پاس پہلے آپ اس کو براؤن کرنے اور اس کے بعد آپ نے لسا ندرک ڈالنے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈال دیجئے پانی میں نے پہلے ہی گرم کر کے رکھا ہوئے ہیں اس کو دوپ اسے میں کو دوپی میٹ کے لیے بھون لیے پانی کے بعد اس میں آپ نے جو یہ میٹ تھا یہ ڈال دیجئے ڈال دے ہیں ڈیڈال ڈاڈ اور آپ نے اسی بھی رکھانے جب تک کہ اس کا کلر جہنے ہو جائے ساتھ ہی میں نے ایک اور بھی پتیلا اس کے ساتھ چڑھا دیا اس میں جو یہ بارلے تھا یہ آپ نے کر لینا یہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا یہ 1 in half کپ تھا یہ اس میں تھوڑا سا پانی دال کے یہ بھی آپ کور کر کے ساتھ پکا لیجئے پانداز مل کے لیے یہ آپ نے ہلکی آنچ پر چڑھا دینا ہے بسکر ہلکی آنچ رکھنی ہے اس کی ساتھا یہ بھی پکتا رہتا اس کو کور کر کے آپ رکھ دیجئے یہ گوشت میں نے کور کر دیا تھا تقریبا 5-6 منٹ ہو گئی اس کو چک کر لیتے ہیں اس کا پانی دیجئے ہوگیا کہ حلکہ لکھ دیجئے اس کے ساتھ ہی بھائے بھی چک کر لیتے ہیں اس کو بھی 5 منٹ ہو گئیے یہ بھی ہو گئی ہے چولہ اس کا بند کر دی اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا جب آپ نے بھئی ہویا اور اس کا ہلکہ ہلکہ اس میں پانی رہنا چاہیے ساتھ ہی یہ گوشت کا پانی بھی ہمارا ڈرائی ہو گیا ہے موسیقی ملتے کے خلقے میں ہوں مریض ریاندہ سکھا دھنیا موسیقی مرچ مرچ ملتے کم موسیقا پیشنے ڈالیں موسیقا موسیقا جب اچھا طریقہ سے مکس ہو جائے تو یہ ٹریٹ میں نے لیا تھے تمیٹو ان کو بھی کاٹ لیا تھا ہمیں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اس کے یہ بھی آپ ڈال دیجئے جب یہ تمیٹو تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو آپ نے اندازے سے اس میں ہے پانی ڈال دینا ہے جس میں یہ گوشت گل دیں میں نے یہاں تقریباً 2 مگ لیا گوشت اچھے طریقے سے گلہ ہونا چاہیے لیکن پیسا ہوا نہیں ہونا چاہیے نیم کی طرح تو جب یہ اس کو آپ کوئر کر دیجئے اور جب یہ گوشت کر جائے تو اس کے بعد میں بتاتے کہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ گوشت رکھے وہ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا اب چیک کر لیتے ہیں اس کا ڈھکا لکھا کے گوشت ہمارا بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہمارا بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اس گوشت ہمارا بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اس گرہ میں ابھی میں آپ کو بھی کھا بھی دیتی اس کے بعد جو آپ آپ اس میں جو یہ بارلے ہیں یہ آپ ڈال دیجئے جب بارلے یہ مکس ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ اتنا گاڑا ہے اس سے تھوڑا پتلا ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ آدھا گلاس پانی کا اور ڈال دیجئے اس کو برکل سلو فلیم پہ آپ نے بنانے ساتھ ہی اس میں سال ٹال دیجئے 1.5 ٹی سپون میں نے لیا تھا یہ ڈال دینا ہے مکس کر لیں مسالیں اپنے مرضی سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مجھے بھی اگر اس میں کم لگے گا میں اور شامل کر لوں گی پکنے کے بعد اتنا پتلا ہونا چاہیے کڑائی لیجئے یا پین جس میں آپ نے بگاڑ دینا ہے اس میں ڈالیں 4 ٹی بل سپون جو ہے کلاریفائی بٹر آپ جو ہے اس میں انسالٹی بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو آئل ہے یہ بھی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں جو آنین تھا پیاز 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 پیز لیکن بلیک نہیں کرنا ساتھ ہی ہف بنچ میں نے لیا تھا سلانٹرو اس میں سے ہف جو اس میں ڈال دیجئے پیاز لسن اچھے طریقے سے براؤن ہو کے اب اس میں ڈال دینا ہے کری لیو سے ڈال دینا ہے اور ان کو کور کر دینا ہے ہمارا ریٹیس پر سائٹ پر رکھ دیجئے بارلے چک کر لیتے ہیں کچولا بند کر دیں ہمارا اس میں ڈال دیجئے ہف تی سپون میں نے لیا گرم سالہ اس کی ریسپی بھی میں نے چننے والی ریسپی کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو باقی کا سلانٹو تھا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور آخر میں اس میں ڈال دیجئے ڈال دیجئے ڈال دیجئا ڈال دیجئے دیجئے ہمیں ڈال دیجئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ ڈش تھی بارلے بچوں کے لئے بہت اچھی ہے ان کے لئے بنائیں آپ بکھائیں اس کے ساتھ کچھ بھی مکمل ہے کچھ بھی اور سرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپسان دو تو آپ تھوڑا سے اس میں لیمن بھی کر سکتے لیکن اس کے لاوہ کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں اللہ حافظ